اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو سچی ایک آیت کے لئے ہمارے چینل ابراہیم امجد کو سبسکرائب کریں حضرت ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ بلخ کے بادشاہ تھے اور ایک جہاں آپ کے زیر فرمان تھا جب آپ سوار ہوتے تو آپ کے خدام چالیس ڈھالیں سونے کی اور چالیس گرز سونے کی آپ کے آگے اور پیچھے لے کر چلتے تھے ایک رات آپ اپنے شاہی بستر پر سو رہے تھے تو آدھی رات کے وقت آپ کو چھت پر آہٹ محسوس ہوئی آپ نے آواز دے کر پوچھا کہ چھت پر کون ہے تو کسی نے جواب دیا کہ میرا اونٹ کھو گیا ہے میں اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں آپ نے فرمایا کہ اے نادان اونٹ کا چھت پر کیا کام کیا کبھی اونٹ چھت پر بھی ملا ہے کسی نے جواب دیا کہ اے غافل تو خدا کو اتلسی لباس اور شاہی تخت پر ڈھونٹا ہے کیا چھت پر اونٹ ڈھونڈنے سے یہ بات زیادہ تاجب کی نہیں کہ شاہی عیش و عشرت اور غفلت کے بستر پر خدا کو ڈھونڈا جائے حضرت ابراہیم یہ غیبی آواز سن کر بڑے متاثر اور حیران ہوئے اور سجوا جب آپ تخت شاہی پر بیٹھے اور دربار عام ہو رہا تھا تو ایک اجنبی اور پرشکوت آدمی پرشکت آدمی دربار میں داخل ہوا اس پرشکت شخص کا کچھ ایسا ہوا وہ دب دبا تھا کہ اس اندر داخل ہوتے ہوئے کوئی روک نہ سکا یہ اجنبی جب دربار میں داخل ہوا تو کہنے لگا کہ یہ سرائے مجھے پسند نہیں بادشاہ بولا کہ یہ سرائے کب ہے یہ تو میرا محل ہے اس اجنبی نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ آپ سے پہلے یہ محل کس کے پاس تھا بادشاہ بولے میرے باپ کے پاس اجنبی نے پوچھا اور تیرے باپ سے پہلے یہ محل کس کے پاس تھا بادشاہ نے جواب دیا میرے دادا کے پاس اجنبی نے پوچھا آپ کے دادا سے پہلے کس کے پاس تھا بادشاہ نے جواب دیا کہ میرے دادا کے والد کے پاس اجنبی نے کہا تو گویا آپ سے پہلے اس میں آپ کے والد رہتے تھے اور آپ کے والد سے پہلے آپ کے دادا اس میں رہتے تھے اور آپ کے دادا سے پہلے ان کے والد رہتے تھے تو اے بادشاہ اب خود ہی سوچو کہ سرائے اور کس کو کہتے ہیں سرائے بھی تو وہی ہوتی ہے جس میں ایک جائے اور دوسرا آئے یہ کہہ کر وہ پرشکوہ آجنبی باہر نکل گیا اور گمہ گیا حضرت ابراہیم تخب سے اترے اور اس رجنبی کے پیچھے دوڑے یہاں تک کہ اسے پا لیا اور اسے دریافت کیا کہ آپ کون ہیں تو اس رجنبی نے جواب دیا کہ خضر ہوں حضرت ابراہیم کے دل پر ان واقعات کا ایک گہرہ اثر ہوا اور دنیاوی سلطنت کو خیر آباد کہہ کر آپ نے نو برس تک ایک غار میں سکونت تختیار کر کے بہت مجاہدے اور ریاضتیں کی اور پھر آپ آسمانی ولایت کے ایک درخشندہ ستارے بن کر چمکے آپ ایک دن دریا کے کنارے بیٹھے اپنے ہاتھ سے اپنا پہرنسی رہے تھے کہ وہاں ایک امیر آدمی کا گزر ہوا اس امیر آدمی نے آپ کو جب اس حال میں دیکھا کہ آپ اپنا پہرن اپنے ہاتھ سے سی رہے ہیں تو دل میں کہنے لگا کہ انہوں نے سلطنت چھوڑ کر اس فقیرے میں کیا حاصل کیا حضرت ابراہیم اس قیال پر مطلع ہو گئے اور آپ نے جھٹ اپنے ہاتھ کی وہ سوئیں دریا میں ڈال دی اور پھر بہ آواز بلند فرمایا کہہ دریا کی مچھلیوں میری سوئیں مجھے واپس لا دو امیر نے جب یہ واقعہ دیکھا تو متعجب ہوا اور سوچنے لگا کہ اتنے بڑے دریا میں کیسے مل سکتی ہے ہزاروں مچھلیاں اپنے اپنے موں میں ایک ایک سونے کی سوئیں پکڑے ہوئے دریا سے باہر نکل آئی آپ نے فرمایا مجھے یہ سوئیاں نہیں چاہیے مجھے تو اپنی سوئی چاہیے چنانچہ پھر ایک چھوٹی سی مچھلی اپنے موں میں آپ کی سوئیں پکڑی ہوئی لائی اور آپ کے آگے رکھ دی اس امیر آدمی نے جب یہ کرامت دیکھ لی آپ نے اس امیر کی طرف متوجہ فرما کر فرمایا کہ بتاؤ مجھے وہ حکومت اچھی تھی یا یہ حکومت تذکیرت العلیہ صفحہ نمبر ایک سو چار مسنوی شریف عیش و عشرت اور غفلت کی زندگی اختیار کر کے پھر خدا کو پا لینے کا خیال خیال خام ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اس طرح فانی دنیا میں اپنے پاس جھوپری ہو یعظیم و شان مہر نہ وہ ہمارے پاس ہمیشہ رہے گا اور نہ ہم اس میں ہمیشہ رہیں گے ہم مسافروں کی طرح اس میں چند روز رہ کر چلے جائیں گے پھر اس میں کوئی دوسرا آ جائے گا پھر وہ بھی اس میں چند روز رہے گا پھر کوئی دیسرا آ جائے گا لہٰذا دنیا میں دل لگانا بہت بڑی نادانی ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والے دل کے خیالات پر بھی مطلع ہو جاتے ہیں پھر ان کا حکم تصرف دریاں اور در کی مخلوق پر بھی جاری ہوتا ہے صدق اللہ اللہ علیہ العظیم وما علینا اللہ بلا ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں